اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس محترم خاتین و حضرات السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے ایک گیپ آ گیا لیکچرز کو اپلوڈ کرنے میں تو ابھی ٹھیک ہوا تو لیکچر اپلوڈ یعنی کہ اپلوڈ نہیں سوری ریکارڈ کرنے بیٹھ گیا تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ٹوپک نمبر ٹویلو ہے پاکستان افیرز کا ٹوپک نمبر ٹویلو ہے ہمارے پاس نواز این بین ازیرز پیراڈاکس جس کے اندر ہم آپ کو نائنٹین ایٹی ایٹ سے نائنٹین نائنٹین نائن تک کی ہسٹری پڑھائیں گے پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان تو اس میں آج ہمارے پاس لیکچر نمبر سیونٹی فائیو ہے پاکستان افیرز کا نواز شریف فرسٹ ریجیم نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹین نائنٹی تھری تو ڈیر سٹوڈنٹس نائنٹین ایٹی ایٹ میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بنی تھی جو کہ نائنٹین نائنٹی یعنی کہ انیس سو نوے میں توڑ دی گئی تھی اس کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد کے ذریعے سے نواز شریف اقتدار میں آئے تھے جس کے تحت وفاق یعنی سینٹر اور سوموں میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے حتیٰ کہ سندھ میں بھی جام صدیق نے پپرز ڈیموکریٹک الائنس کو شکست دی تھی اور کافی ان کو پریشانی دی تھی کافی ان کو پریشان کیا تھا اور ہنڈرڈ میں سے فورٹی سکس سیٹس جیتنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ازاد امیدواروں کی بھی مدد لی تھی اور ایمکیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد قائم کیا تھا یہ سب باتیں نواز شریف کے حق میں تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے حکومت کر سکتے تھے اس کے بعد اس وقت ملک کے صدر غلام اسحاق خان تھے وہ نواز شریف کو سہارا دے رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو رہی تھی نواز شریف کا زیادہ دھیان ترقیاتی کاموں پر تھا ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ پر تھا جیسے آپ کو نون لیک کے ہر دور میں ترقیاتی پروجیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں نواز شریف اس وقت کافی کام کر رہے تھے جب نواز شریف کو اندازہ ہوا کہ وہ عوام میں مقبول ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر سوچا کہ اب میں اپنی مرضی سے کام کروں گا انڈیپینڈنٹلی ایز ایچیف ایز ایکٹیف آف دا کنٹری خود فیصلے لوں گا کہ ملک کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط نواز شریف نے گلف وار کے دوران اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہا تھا گلف وار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جو گلف ہے وہاں پر جنگ ہوئی تھی جس میں عراق کے اوپر انویجنز کی گئی تھی تھرٹی فائیو نیشنز نے یونائٹی نیشنز کے ساتھ مل کر وہاں پر انویجنز کی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہاں پر کیمیکل ویپنز ہیں ماسٹ ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن خیر جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہیں لیکشنز سمکھا ہے کہ یونائٹی نیشنز کو جو تھرڈ بڑ کنٹریز ہیں یا پھر جو ڈویلپنٹ کنٹریز ہیں بہت ساری وہ یونائٹی نیشنز کو پروسٹیٹیوٹ آف یونائٹی سٹیٹ بھی کہتی ہیں تو چلیں اپنی ٹوپک طرف واپس آتے ہیں تنواز شریف نے گلف وار کے دوران اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہا مگر انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے معاملے پر اپنی مرضی کرنا چاہی اس کے بعد انہوں نے آئین میں آٹھویں ترمیم کو بدلنا چاہا جس کے تحت صدر کے اکتیارات کا مونے تھے اور ففٹی ایٹ ٹو بھی متاثر ہونی تھی یہ تمام باتیں گھلام اسحاق خان کو پسند نہ آئیں اور اب وہ نواز شریف کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے اس موقع کے آنے سے پہلے تک نواز شریف کو گھلام اسحاق خان کی پوری حمایت حاصل تھی نواز شریف کے ازاد روئیے یعنی انڈیپینڈنٹ نیچر کی وجہ سے ان کے اتحادی بھی ان سے نراز ہو رہے تھے جن میں جماعت اسلامی اور ایم کی ام بھی شامل ہیں اس کے علاوہ نواز شریف الیکشن میں کیے گئے وعدے بھی پورے نہیں کر پا رہے تھے جیسے کہ معیشت کو مضبوط کرنا انتظامی معاملات کو ٹھیک کرنا یعنی کہ ایڈمنیسٹریشن کو ٹھیک کرنا بہتر قانون سازی اور اس پر عمل درامت اور فورن ایکسچینج کو برانا ٹیکس کے معاملات ٹھیک کرنا کمپنیوں کو ڈی نیشنلائز کرنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام صورتحال تب ختم ہوئی جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی اور حد تو تب ہوئی جب ستنہ اپریل انیس سو تیرانوے یعنی کہ اپریل سیونٹین نائنٹین نائنٹین نائنٹی تھری میں نواز شریف نے اپنے ٹی وی کے خطاب میں کہا کہ وہ مرنا پسند کریں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں استیفہ نہیں دوں گا نہ ہی اسمبلیہ تو روں گا اور نہ ہی کسی قسم کے ڈکٹیٹر کو برداشت کروں گا اور اگلے دن ملک کے صدر غلام اساہ خان نے نواز شریف کو ہٹا دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں سردار میل بلک شیر مزاری کیر ٹیکر وزیراعظم بنے تھے اور آصف لی زرداری کو بھی اس کابینہ میں شامل کیا گیا تھا مزاری صاحب نے فورٹین آف جولائی نائنٹین نائنٹی تھری کو ملک میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا سیاسی لوٹے جیسے کہ حامد ناصر چٹھا منظور وٹو انور صحیف اللہ وغیرہ نے بھی نواز شریف کو چھوڑا اور غلام اساہ کے بلوک کو جوائن کر لیا تھا کیونکہ اس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا نواز شریف نے بھی ہار نہیں مانی انہوں نے عدالت کا رخ کیا تھا اور انہوں نے عدالت میں درخواست جمع کروا دی پیٹیشن جمع کروا دی کہ سپریم کورٹ سے کہا کہ ان سے انتقامی کروائی ہوئی ہے بدلہ لیا گیا ہے اور ان کی حکومت کو گہر آئینی طریقے سے توڑا گیا ہے گیارہ افراد پر مشتمل فل بینچ کی سماعت ہوئی جس کی سربراہی چیف جسٹس ناسیم حسن شاہ کر رہے تھے انہوں نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا اور اسمبلیاں بحال کرنے کا حکم جاری کیا گیارہ میں سے دس نے نواز شریف کے حق میں ووٹ دیا تھا اور صرف ایک ووٹ ان کے خلاف ہے تھا تو ٹین ریشو ون پر نواز شریف وہ کیس جیت گئے تھے اور فیصلہ میں یہ بھی کہا گیا کہ ففٹی اے ٹو بی کے اکتیارات کو سیاکو سباک سے ہٹ کر استعمال کیا گیا ہے اور یہ چیز آئین کے مترادف نظر آتی ہے خلاف نظر آتی ہے تو عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف پھر سے ملک کے صدر بن چکے تھے مگر ملک میں سیاسی افراد افری ختم نہیں ہو رہی تھی ملک کا صدر اور وزیراعظم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے اور نہ وہ ایسا کرنا چاہ رہے تھے اور دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی تھی نواز شریف کے بہت سارے دوست ان کو دھوکہ دے کر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہ اپنے سیاسی فائدے پورے کر سکیں پنجاب میں وزیراعظہ کے خلاف بھی ووٹ آف نو کنفیڈنس لے لیا گیا اور غلام ہے دروائیں کے خلاف منصوبہ کامیاب ہوا تھا اور اس طرح نواز شریف اپنا سب سے مضبوط کیلہ یعنی کہ پنجاب اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور سکسینو جولائی کو لونگ مارچ کا اعلان کیا تھا اس صورتحال میں سب سے زیادہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے نواز شریف کو استفاہ دینے پر مجبور کیا اور اسمبلیاں توڑنے پر بھی اور یہ سب انیس جولائی کو ہوا چیرمن آف جوائنٹ سٹاف کمیٹری جنرل شمیم عالم خان نے معاملات کچھ اس طرح حل کیے کہ ملک کے صدر غلام اسحاب کو بھی ہٹا دیا گیا اور اس سے ایک سیاسی مسئلہ تو حل ہو گیا مگر ایک بہت بڑا بہران آ گیا کہ اب تو نہ ملک میں صدر تھا اور نہ وزریعظم اور نہ کوئی اسمبلی تھی وسیم سجاد چیرمن سینٹ کو ملک کے صدر کا عوضہ سنبھالنا پڑا اور ایک پاکستانی جن کا تعلق ایک عرصے سے پاکستان سے نہیں تھا رابطہ بھی نہیں تھا وہ ورلڈ بینک کے سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے تھے جناب مہین قریشی صاحب کو ملک کا کیر ٹیکر وزریعظم بننے کو کہا گیا بارہ افراد پر مشتبل کابینہ بھی بنائے گی جن میں ٹیکنو کریٹس شامل تھے اور ان کو 6 اکتوبر 1996 کو ملک میں صاف شفاف لیکشن کروانا تھے سوری 1993 کو تو ان کی جو ٹیم نے وہ بہت زیادہ وقت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ معاملات حل کرنے میں لگا دیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو ملک کے بینک وغیرہ ہیں ان کو ازاد کام کرنا چاہے تاکہ ملکی معیشت کو ٹھیک کیا جا سکیں اس کے بعد مہین قریشی اور ان کی ٹیم مختلف انتظامی معاملات دیکھنے لگی تھی انہوں نے کوشش کی کہ وزرعظم کی بجائے سٹیٹ بینک ملک کو دیکھے اور ملک کے جو بینک وغیرہ کے معاملات حل کریں عرضی حکومت کے اقدامات سبرائے راست اور غیر برائے راست نواز شریف کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا نواز شریف کے بہت سارے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس روک دیا گیا تھے جن سے عوام میں ان کا کافی ایمیج جو بنا تھا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گیا اس کے لئے نواز شریف کے جتنے بھی ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس تھے جو میگا پروجیکٹس تھے ان کے سائز کو بھی ریڈیوز کیا گیا تھا اور بہت سارے اس کے پیچھے بانے بنایا گیا تھے کہ ایکنومکس نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو چینل پر بار بار آنے کے لئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے اور آپ اگر یہ چینل پسند آیا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ویڈیوز بالکل فری آف کاسٹ ہیں only for the sake of love of Allah Almighty ہیں اور بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے تو چینل پر بار بار آنے کے لئے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ